اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آتھ اور میں ہوں صدر آمیر ناظرین کراچی میں بارش کے پانی نے سب ڈبو دیا سڑکیں گھر دکانیں دفاتر اسپتال گاڑیاں رکشے موٹر سائیکل سب لیکن نہیں ڈوبے تو اس شہر کو لوٹنے والے سیاستدان تین دن سے یہ شہر بیبسی کی تصویر بنا ہوا ہے لوگ مر رہے ہیں کرنٹ لگنے سے جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی تصاویر اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں گھر سے آفس تک کا دشوار راستہ ناختم ہونے والی منزل کی ماند لگتا ہے اور پھر عذیتناک ٹرافک کا طویل سلسلہ بظاہر تو یہ بارش کا پانی ہے جس نے ڈبویا ہے کراچی کو لیکن حقیقت میں جو ذمہ دار ہیں اس شہر کو ڈبونے والے وہ اپنے ہی ضمیر کو ڈبو چکے ہیں شاید جس تکلیف سے اس شہر کے لوگ گزر رہے ہیں وہ بتانے کے لئے الفاظ کم ہے لیکن ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں دن رات پریڈٹ لینے میں مصروف ہیں یا ایک دوسرے کی ٹرولنگ کرنے میں لگی ہیں میں پوچھتی ہوں آپ سے آپ کا گھر ڈوب جائے تو آپ کو کیسا لگے گا زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنایا ہوا سرمایہ ایک بارش کا پانی بہارے جائے تو آپ کو کیسا لگے گا کسی پیارے کی زندگی بارش کی نظر ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے آپ نہیں محسوس کر سکتے آپ یہ تکلیف کیونکہ لوگوں کا تماشا دیکھ دیکھ کر آپ لوگ بے حص ہو چکے ہیں کراچی والو بارش سے نمٹ لو اور اس کے بعد تیار رہنا اندھیرے کا بھی سامنا کرنا ہے کوئی کہتا ہے کراچی کو پی پی نے برباد کر دیا ایم ٹیم کھا گئی تبدیلی نے بیڑا غرب کر دیا تو کوئی یہ کہتا ہے کہ تین مہینے کے لیے کراچی دے دو ٹھیک کر دیں گے خدا کے لیے رہنے دیئے دعوے بخشنے اس شہر کو اس شہر کا اب اللہ ہی وارث ہے کراچی میں بارش نے آدھے شہر کو ڈبو دیا زلوستی اور خربی میں تباہی مچ گئی سندھ سرکار کہتی ہے یہ معمول کی صورتحال ہے پروگرام میں شہر کی صورتحال دکھائیں گے بتائیں گے صورتحال کتنی معمول پر ہے چونترہ میں خواتین اور بچوں سمیت نوفرات کا قاتل دانش چارٹ ساتھیوں سمیت پکڑا گیا مگر مرکزی ملزم اب بھی آزاد سسٹم ناکام ہے یا معاملہ کچھ اور تفصیل سے بات کریں گے اور ایک دن کے کام کی تنخواہ چودہ لاکھ روپے کون ہیں یہ صاحب بہادر پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے تو ناظرین امومن پروگرام میں ہم آپ کو غیر معمولی مناظر دکھاتی ہیں لیکن آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ معمولی مناظر جو کراچی والوں کے لیے معمولی ہو یا نہ ہو سندھ سرکار کے لیے بہت ہی معمولی ہیں یہ ہے پہ پہلا معمول کا منظر اورنگی ٹاؤن سے جہاں مدسرے کی بچیاں پران پڑھ رہی تھیں کہ پورا مدرسہ ڈوب گیا ربر ڈیوب کے ذریعے بچیوں کو ریسکیو کرنے والے یہ چند رضاکار نہ ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا میرے تو رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں مگر یہ معمول کا منظر ہے دیکھئے ذرا موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسے کے بچے ہیں جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ایک دفاعی تنظیم الخدمت کی جانب سے مدرسے میں فسے بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں مدرسے میں پڑھنے والے بچے جن کو ریسکیو کر کے نکالا جا رہا ہے یہ الخدمت کے والنٹرز ہیں جنہوں نے یہاں کے علاقے کے لوگوں کو بھی ریسکیو کیا ہے اور یہاں ریسکیو سرگیس کا آغاز ہو گیا ہے دیکھا آپ نے معمول کا منظر اور یہ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں دوسرا معمول کا منظر ایک اسپطال جہاں گھٹلوں تک پانی جمع ہے یہاں مریض تو کیا کسی عام آدمی کا گزرنا بھی محال ہے لیکن ناصر حسین شاپ کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہے معمولی سا منظر ہے اور ناظرین اور انگی ٹاؤن میں صورتحال اتنی معمول کی ہے کہ معمولی سی بات پر کشتیاں چل گئیں تو کل سے بہت ہی معمولی سے مناظر ہم تک پہنچ رہے ہیں یہ ہے معمول کا چوتھا منظر نورد ناظرم آباد کے دیے چورنگی جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے لوگ کئی کئی فٹ پانی میں کھنٹوں تک چلتے رہے ہیں لازمی طور پر ان لوگوں کا گلا بنتا ہے یوں تو گاڑی میں بیٹھ کر سفر ہوتا ہے مگر چونکہ چونکہ یہ معمول کے مناظر ہیں اس لئے لوگ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں اسی عذیت سے گزر کر میں بھی آج دفتر میں مہنچی ہوں لیکن وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ صاحب کے لئے یہ معمول کی بات ہے معمول کا ایک اور منظر گلبرگ کے اس بینک میں صورتحال اتنی معمول پر ہے کہ ملازمین بچاؤ کے لئے میز پر چڑ گئے ہیں اب دیکھنے والے خود یقین نہیں کر رہے ہوں گے ایک غیر معمولی صورتحال دیکھ رہے ہیں یا معمول کی کاروائی دیکھ رہے ہیں تو صورتحال اتنی معمول کی ہے کہ رکشو اور ٹھیلے بہ رہے ہیں بارش کے رہلے بہنے والے یہ بچہ میرے اور آپ کے گھر کا بھی کوئی فرد ہو سکتا تھا لیکن ناصر حسین شاہ کو اس سے کیا غرض یہ تو ایک معمول کا منظر ہے گھروں میں داخل ہوا یہ گندہ پانی جو فردو کیا سب جمع پونجی بہا کر لے گیا اب بالٹیوں سے یہ پانی گھر سے نکال لے والا صرف ایک شخص نہیں پورا شہر اس وقت یہی کر رہا ہے ایک اور خاتون کی آبی تی بھی آپ کو سنواتے ہیں ناظرین یقین مانیے یہ سب معمول کے مناظر ہیں اور اگر یہ آپ کو معمول کے مناظر نظر نہیں لگ رہے ہیں تو سندھ حکومت کے لوکل بارڈیس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے چیک کروائیں اور وزیر محترم ناصر حسین شاہ کا چشمہ لگوا لیں تو یہ سب آپ کو معمول کا حصہ لگے گا گلی گلی ندیاں بہنے لگی ہیں کشتیاں چلنے لگی ہیں پانی سینوں تک پہنچ گیا ہے رکشے الٹے چلنے لگے ہیں کرنٹ لگنے سے دو افراد کی جان چلے گئی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا ہے لیکن وزیر بلدیات یہی کہتے ہیں کہ امرجنسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ معمول کی صورتحال ہے ہم نے مناظر دکھا ہے اس وقت کیا غیر معمولی دامات کی جائیں گے کیا فوج کو بلائے جائے اس وقت یہاں پر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ صورتحال آ چکی ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے نہیں ایسی صورتحال نہیں آئی اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے بارہا ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو دعوت دی اس شو میں بات کرنے کے لیے لیکن کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی بھی شو میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن میرے ساتھ بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤ آلمگیر خان موجود ہے اس کے علاوہ خاجہ اصحار الحسن نے مجھے جائن کیا ہے اور نصرت سہر عباسی بھی میرا ساتھ دیں گی لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ناظرین اورنگی ٹاؤن کا وہ مدرسہ جہاں بارش میں فسی بچیوں کو ریسکیو کیا گیا کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے ارفان الحد وہاں موجود تھے انہوں نے ان بچیوں سے جو گفتگو کی ہے میں آپ کو وہ پہلے دکھا دیتی ہوں گلفام آباد کا وہ علاقہ ہے جہاں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی موجود تھا اور چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے مدرسے میں فس گئے تھے اسی علاقے کے یہ بچے ہیں یہی رہتے ہیں مگر چونکہ مدرسہ ایک ایسی جگہ پر قائم ہے جہاں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا اور یہ وہاں پر فس گئے تھے ایک بچی سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا بڑے کیا ہوا تھا آج آج جب ہم لوگ ایڈمیشن کیلئے مدرسے گئے تو پارش بہت تیز ہو گئی تھی کیا ہوا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا اور گھٹنوں گھٹنوں تک پانی آ گیا تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہمیں سکت بچے رونے لگ گئے لیکن پھر الخدمت کے والنٹیئرز آیا انہوں نے ہمیں ٹیوب کے ذریعے اور بہت سے اجیدوں کے ذریعے میں اپنے گھر تک سیف لے پہنچا دیا فارٹی تھرٹی یعنی ایسی بچے تھے پانی اچھا خاصا گھٹنوں تک کندھوں تک بھر گیا تھا اور بچے بہت چھوٹے بچے بھی تھے اور بچے گھفرا گئے تھے پانی کے وجہ سے تو عالمگیر خان صاحب آپ آج وزیڈ بھی کرتے رہے مختلف ایریاز میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مناظر ہم نے ابھی دکھائے ہیں اپنے شو میں کیا یہ معمول کی کاروائی ہے معمول میں ایسے ہی مناظر ہوتے ہیں دیکھیں ایک چیز تو ان وزیر بلدیات صاحب کو شترمانی چاہیے یہ بیان دیتے ہوئے یا تو یہ شاید وزیرالہ ہاؤس سے یا سیکیٹریٹ سے باہر نکلے نہیں کہ ان کو شہر کا پتا ہو شہر ڈوب چکا ہے لوگ تکلیف میں عامد و رفت متاثر ہو گئی ہے اور یہ کوئی کرونا وبا نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی بار پوری دنیا نے فیس کیا ہو اور پہلی بار اس کے لیے کوئی لائے عمل یا میجر سٹیک کیے جا رہے ہو کوئی ایکسپیرینس نہیں یہ ہر سال کا معمول ہے ہر سال کراچی شہر بارش کا شکار ہوتا اور یہی اسی طریقے سے متاثر ہوتا اور ہر سال ان کے یہ فضول بیانات سننے کو ملتے بھائی حکمت عملی کیوں نہیں آتی آپ کی اینڈی ایم اے نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ بارش ہونے والی ہے اربن فلڈنگ کا خطر ہے تو یہ سارا سال جو آپ کے ادارے بنائے گئے سارا سال کہاں تھے یہ مثال ہے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ سندھ کا ادارہ آپ کا ہے اگر وہ سارا سال کچھرا اٹھا رہا تھا تو نالے پر کچھرا کیوں آیا اور نالے چوہ کیوں ہو گئے اور پھر ہر نالے کے ارد گرد کچھی آبادیاں بنائی ہوئی ہیں جو سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہے اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری ان آبادیوں کو ٹھیک کرنا مقصد یہ ہے 38 بڑے نالے شہر میں ڈائیسوں کے قریب چھوٹے سٹروم موٹر ڈرینز ہیں ان سب کی صفائی کیوں نہیں کی کراچی شہر میں نکاسی کا نظام ہی نہیں ہے اور یہ بات کرتے ہیں ان کا ویجن کیا ہے جب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ اس کا حل بتائے تو ویجن یہ ہوتا بدلے میں جواب یہ ملتا کہ پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے بھائی حل دے دیں حکمت عملی بنائیں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ان کی لیڈرشپ کے جانب سے کراچی کے لیے مقصد یہ ہے کہ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے کوئی بغض ہے اس شہر سے اور اورنگی ٹاؤن چھوڑے شہرہ فیصل جیسی اہم شہرہ کا حال دیکھیں تین تین چار چار فٹ پانی کھڑا ہے گلستان جور جیسے پورش علاقے کا حال دیکھیں گاڑیاں تیر رہی ہیں ادھر تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ان پر غصہ زیادہ ہے کہ یہ پچھلے تیس سال سے حکومتوں میں صوبائی یا وفا کی حکومتوں میں بیٹھے تھے لوگ کیوں نہیں انہوں نے وسائل کا استعمال کیا ادارے ان کے پاس ہیں کیوں ادارے سارا سال ریگولر بیسنس پر کام نہیں کرتے خواجہ ازارالحسن صاحب یہ جو باتیں عالمگیر خان صاحب فرما رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے آخراز میں سوال بھی یہ کیا کہ صورتحال آپ لوگوں کو دکھانے کا مطلب یہ تھا یہ سارے مناظر آپ کو دکھانے کا مطلب یہ تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امیجنسی کی صورتحال نہیں ہے معمول کی کارروائی اگر یہ معمول کی کارروائی ہے لوگوں کو اتنا نقصان اتنی عذیت برداشت کرنی پڑے گی اور آخر کب تک پہلے تو میں سمہ بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی کی بدترین صورتحال ہر بارش میں ہی آپ دکھاتے ہیں الفاظ کم و بیش آپ کے چینج ہوتے ہیں لیکن مناظر آپ کے تی وی سکرین پر بد سے بدترین ہر سال ہمیں دکھائی دیتے ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس شہر کے اندر وارٹر اینڈ سیوریج بوٹ یہ پیپلز پارٹی کا شوق ہے اپنے باس رکھنے کا اور یہ شوق کیوں ہے جب سیوریج کا نظام نہیں سمل رہا پانی کی تقسیم صحیح نہیں ہے پہلے روتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی اب ہر سال اللہ کے شکر ہے بارش ہو رہی ہے جو باعث سے رحمت کی جگہ باعث سے زحمت ان کی وجہ سے تو کیوں رکھا محکمہ وہ اس لیے رکھا کہ اربو روپے کا سالانہ کا پانی بیچا جاتا ہے اونچی جگہوں پہ بلک میں بلک سپلائی میں سارے ان کے منظور نظر افسران ہوتے ہیں ہر مہینے پانی کا بل دیتا ہوں میں ہر مہینے سیوریج کا بل دیتا ہوں لیکن کراچی میں رہنے والے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ اس کے گھر کے آگے منتلی منٹیننس تر چھوڑے سالانہ منٹیننس نہیں ہوتی ہے پھر دوسری این بات یہ کہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ لینے کا شوق تھا نہ چائنے کی کمپنی آئیں کروڑوں روپے ان کے انویسٹ کروائے نہ ان کو پے کیے بلکہ خود اپنے کک بیگ لیتے رہے پی ڈی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ لاکھوں روپے کی رشوت لیتے رہے منتلی بلنگ کے اوپر کوئی پرسانی آل نہیں ہے تو جب آپ کو شوق ہے کہ کچھرا بھی آپ اٹھائیں گے آپ کو شوق ہے کہ پانی اور سیوریج بھی آپ دیکھیں گے تو ذمہ داری پھر آپ کی بارہ سال سے تو لگتار ہیں اور پھر آخری بات جو کراچی کے مسئلے کا حل ہے جو امکم شروع سے کہتی آ رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس شہر میں نہ فقیر ہمارا ہے نہ پولیس ہماری ہے نہ یہ انتظامی اداروں کے سربراہان ہمارے ہیں اس شہر کے اندر مقامی لوگ ہیں ہی نہیں نہ مقامی لوگ اون کریں گے اس شہر میں رہنے والا یہاں پوسٹ ہوگا تو اس شہر کی دادرسی ہوگی ہر آدمی تو باہر سے آ کر یہاں پر پیرا شوٹر بنا ہوا ہے یہ پورے پورے مہک میں جائے ڈومیس آئی کی بھرتیاں سے بھرے بڑھیں تو آخرکار آپ بتائیں نا جو لوگ اس شہر میں رہتے ہیں چھٹیاں منانے انہوں نے اپنے گاؤں جانا ہے چھٹید منانے انہوں نے اپنے گاؤں جانا ہے اس شہر کو کون اون کرے گا آج سائلے سمندر بند پڑھا ہے آپ جا کے دیکھیں سمندر کتنا ساف ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہی دند کرنے کے لیے تو میری گذارش یہ ہے کہ یہ جو دیئی سندھ کی منتخب حکومت ہے وہ شہر کی سندھ کو نہ صرف انہوں نے یرغمال بنایا بلکہ شہر کے تین سو ارب روپے سالانہ وہ برہراز ان کی جیب میں جاتے ہیں اور سالانہ تین ارب روپے یہ صرف میرے شہر کو دیتے ہیں مجھ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لیں لیکن خارج صاحب یہ تو آپ گیارہ بارہ سالہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں لیکن اب آپ پاور میں نہیں ہیں لیکن جب آپ پاور میں تھے تب بھی تو یہی صورتحال تھی چائنا کٹنگ کا معاملہ تب بھی تھا نالوں کے اوپر غیر قانونی تعمیرات تب بھی تھی دو ہزار بارہ تک تو آپ لوگ رہے نا تو یہ صورتحال اب اٹھا کر دیکھ لیں یا ماضی میں اٹھا کر دیکھ لیں ایک جیسی نظر آتی ہے نہیں لیاقت علی خان جب وزیر اعظم تھے تب بھی صورتحال ایسی تھی خواجہ ناظر دین جب آئے پھر ایوب خان صاحب آئے پھر یایہ خان صاحب آئے پھر زلفقار علی بھٹو ہے آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں تو پھر آپ سارا اعظام تو بانیاں میں پاکستان پر ڈال دیں جو انہوں نے برطانوی زمانے کی یہاں پر کیسی آر نہیں چلا سکے ایسے تھوڑی ہوتا ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے اختیار جس کے پاس ہوتا ہے اعظام اسی کو دیا جاتا ہے آپ اگر اب بارہ سال پہلے کی کہانی نکالیں گے تو مجھے بتا دیں نا میرے شہر کے ناظمین تھے نا لیاری ٹاؤن کی مثال آپ کے سامنے نا ایک اخبار کی ہڈنگ دکھا دیں کہ اس میں کبھی مظاہرہ ہوا آپ لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ بات ایشو یہ ہے ایشو کراچی ہے ایشو اینکیم نہیں ہے اگر آپ کو اینکیم ایشو لگتی ہے تو بھائی اینکیم تو نہیں ہے نا پچھلے پانچ سال سے جو آپ نے خود کہا آخر کار پی ٹی آئی وی آسیملی میں بیٹھئی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ وسائل کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ پیسے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ نہیں پوچھتے کہ پیسے جا کس کے پاس رہے آپ کے ٹیکس کا پیسہ بھی جا رہا ہے میرے ٹیکس کا بھی پیسہ بھی جا رہا ہے آپ اختیارات کو انتظامی بدلمانی کو آپ سیاسی تناظر میں لے جاتے ہیں نہیں خواجہ صاحب خواجہ صاحب سیاسی بیان بازی یا سیاسی تناظر ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف سوال اٹھانا اور عوامی مسائل آپ کے سامنے رکھنا آج بھی وہی کر رہے ہیں نسر صاحبہ نسر صاحبہ آپ نے اسیمبلی کے فلور پر آج کردی والوں کی آواز اٹھائی کیا ہوا اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت شکریہ جی میں نے پہلی بار تو آج کردی کی آواز نہیں اٹھائی میں تو بارہ سال سے اسیمبلی کی میمبر ہوں اور میں کراچی کی آواز اٹھاتی آ رہی ہوں اور کراچی کے جو حالات ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور ہم آواز اٹھاتے چلے گئے آواز اٹھاتے اٹھاتے ہماری آواز تو بیٹھ گئی ہماری آوازیں بیٹھ چکی ہیں لیکن جن کے لئے آوازیں اٹھا رہے ہیں وہ نہ ان کو سمجھ آتی ہے اور جن کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے یعنی کراچی کی عوام جو ووٹ دیتی ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں جو ووٹ دیتی ہے اس کی حالت دیکھ لیں اور جو وہ ووٹ لیتا ہے اس کی حالت دیکھ لیں آپ کو سامنے پھرکل کلیر نظر آ جائے گا کہ کیا ووٹ لینے والا اس قدر بہتر 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 زندگی اس کی ہوتی جائے گی اور ووٹ دینے والے کی زندگی بت سے بتر 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 ہوتی جائے گی تو یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہیں اور ممالک میں نہیں ہوتا کراچی بارہ سالوں سے بلکل جو جماعتیں اون کر رہی ہیں ان کے اپنے بھی قصور ہیں لیکن جو میجورٹی میں یہاں میں کہوں گی نا آج ہم ہماری لوکل باڈی کے کوسٹنز دے ہم نے سوال پوچھے جو بھی آگئے جتنی کیپسٹی تھی اس شخص کی اس نے ہمیں جو جواب دیئے وہ تو ساری دنیا ہس رہی تھی جس طرح کی وہ جوابات دے رہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی پچھلے اور آج اس میں فرق کیا ہے جو آپ نے بلدیاتی نظام دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلا نظام تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل تھا اور یہ بلدیاتی نظام بہت زبردست ہے اوہ بھائی بہت زبردست ہے یہ بلدیاتی نظام تو خدا کا واسطہ ہے اس میں تو بہتری ہونی چاہیے نا اتنی بہتری کہ آج کراچی کی امام کی وہ بچیوں کی چیخیں جو بھی آپ کے چینل پر میں نے سنی ہے نا تو میرا اندر نصر صاحبہ کرنٹ لگنے سے دو سے تین جانے آج چلی گئی ہیں لوگ بھوپ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ناصر حسین شاہ صاحب سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکل ان کو کیوں لگے گا ان کے ششے کے گھرائیں بڑے بڑے بینگلوز ہیں اندر مزہ لیتے ہیں بارش کا پکوڑے سموسے بن رہے ہوتے ہیں نوکر نوکر آٹھ ہاتھ سٹینڈ بائی جینیٹر ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بارش کے بعد جو حشر ہوتا ہے پورا آدھا جو شارعہ فیصل سے اس طرف کا جو کراچی ہے نا وہ بارش انجوائے کرتا ہے اور شارعہ فیصل کے اس طرف کا جو کراچی ہے نا اس کے لیے عذاب ہوتا ہے عذاب کیونکہ گھر میں لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے کوراں مچ رہا ہے کہیں لاش پڑی ہے کہیں گھٹر سے نکال رہا ہے کہیں بچی جو گئی کہیں کیا ہو گیا کہیں عذاب رونا پیٹنا جو آپ نے دکھایا نا بھی ہم کس کو دعائی دیں خدا کا واسطہ ہے کراچی کو کوئی اون کر لے کراچی یتیم ہو چکا ہے ہو چکا کریں کراچی کو نچوڑ کے کھا کے تباہ برباد کر کے بلکل صحیح پوائنٹ آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آپ نے یہ دیا نسرت صاحبہ کہ کراچی کو اون کون کرتا ہے عالمگیر خان صاحب پنجاب کے اندر لاہور کے اندر چاہے نونلی کی حکومت ہو چاہے کافلی کی حکومت ہو لاہور پنجاب اُبھرتا نکھرتا نظر آتا ہے کراچی سے آپ کی چودہ سیٹس ہیں یہاں پر گرین لائن جو پروجیکٹ ہے وہ اب تک چلنا چاہیے تھا چھ مہینے پہلے وہاں پر بسس چلنی چاہیے تھے لیکن وہ بھی پانی میں ڈوب رہا ہے آپ کے پروجیکٹس کا کیا ہوا دیکھیں ایک چیز یقیناً کراچی سے نمائندگی ہمارے پاس ہے لیکن کراچی کے ادارے ہمارے پاس نہیں نمبر اون نمبر ٹو اب میں سوال کی طرف آؤں آپ کے کہ گرین لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس کی بسس کا ٹینڈر کیا جا چکا ہے کیونکہ یہ ٹیلر میڈ بسس ہوتی یہ آرڈر بیسٹ ہوتی آپ اس کا سائز وغیرہ اپنے آرڈر کے مطابق بنواتے تو اس میں وقت لگتا اس کا آرڈر کیا جا چکا تک کرونا کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی اس میں اور ویسے جو اس کے جو ٹائم لگتا وہ تقریباً سات سے آٹھ ماہ لگتے نمائش تک نمائش سے آگے ابھی مزید بننا ہے لیکن نمائش تک اس کو فنکشن کیا جا سکتا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے نمائش تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے اور بسس نے آنا ہے نمائش تک اس کو فنکشن کر دیا جائے گا نمائش سے آگے مزید اس کی تعمیر ہونی ہے اور رہی بات کے پانی کی نکاسی کی میں پھر سے کہوں کراچی پاہندگی ہمارے پاس ہے اس کی ادارے ہمارے پاس نہیں ہے کراچی وارٹر اور سیوریج بورٹ کا ادارہ سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کا ادارہ اور کی ایم سی ڈی ایم سی وغیرہ یہ سب جتنے ادارے ہیں جو منسلک ہیں پانی کی نکاسی سے کچھرا صفائی سے نالے کی صفائی سے وہ سب کوئی بھی ہمارے پاس نہیں اور ہم ان اداروں کو انگیج کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے کراچی کو آئی سی او میں پہنچا دیا اور کراچی کا علاج ہم جیسے ڈاکٹرز کے پاس ہے وہ اپنی مثال دے رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین مہینے کے لیے اگر کراچی دے دے تو ہم ٹھیک کر دیں گے آپ ان سے مشورہ کریں نا ان کے پاس ایسا کیا پلان ہے ان کے پاس ایسا کیا جادو جسے تین مہینوں میں کراچی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یہ تو خیر میں ان سے کر لوں گا مشورہ لیکن میں پھر سے کہوں کہ جب ادارے ہوں ہمارے پاس یا تو ہم تو تب ہم سے سوال کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر ہم خاموش کر کے بیٹھے ہوئے ہوں یعنی میں اگر ادارے نہیں ہمارے پاس تو ہم اپوزیشن میں کراچی میں اپوزیشن کا کام ایشیوز پر نمائندگی کرنا ہے ایشیوز پر شور مچانا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ سڑکے ہو ہم نے بار ہاں ان اداروں کی کرپشن نا ایلی کو ایکسپوس کی ہے رہی بات کراچی میں اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں پلیز اس کو سمجھیں کہ یہ اداروں نے فنکشن کرنا ہوتا ہے اگر میں آ جاؤں آنٹلیک سے علی زہدی صاحب آ جائیں کہ ہم موہم چلاتے ہیں کراچی کی صفائی کے لیے پندرہ دن موہم چلا لیں گے ایک مہینہ چلا لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا موہم میں کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے حل اداروں کے بہتر کارکردگی میں اگر ادارے سارا سال صفائی کرتے اگر ادارے سارا سال نکاسی کے نظام کے لیے کام کرتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہے اور آج یہ صورتحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اگر کام کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن اداروں کی ریفارمز کی بھی بہت ضرورت ہے یہاں پر عالمگیر خان صاحب لیکن میں یہاں پر ایک پوائنٹ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم سندھ کی جو صورتحال دکھا رہے ہیں اس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ شکوا کرتی ہے گلا کرتی ہے کہ ہم پنجاب کی صورتحال نہیں دکھاتی جبکہ پنجاب میں بھی بارش کے بعد ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا میں ذرا احمد ولید صاحب میرے ساتھ موجود ہے دیکھیں لہور میں جو بارش ہے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اور پورے سال کی ایوریج آپ نکالیں گے تو کئی گناہ ایوریج باقی تمام شہروں سے بنتی ہے خاص طور پر کراچی جیسے شہر یا سندھ میں تو آپ دیکھیں کہ نائنٹیز سے پہلے لہور میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر علاقہ جو ہے لہور کا گلبرگ ہو یا لکشمی چوک ہو یا شمالی لہور ہو تمام علاقے ڈوبے ہوتے تھے پانی کے اندر جب بارش ہوتی تھی نائنٹی سکس میں جو بارش ہوئی تھی لہور میں اس سے پورا شہر ڈوب گیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کے جتنی بھی حکومتیں آئیں چاہے وہ پرویزلائی کی حکومت تھی شباہ شریف کی حکومت تھی تو ان حکومتوں میں ڈرینج کے اوپر بہت کام ہوا اس میں بہت سارے پائپس ایسے بچائے گئے بہت سارے ڈرینج کے ایسے پروجیکٹس لائے گئے عربوں روپے لگائے گئے جس کے بعد شمالی لہور میں اور خاص طور پر شہر کے جو پوش علاقے ہیں جیسے گلبرگ ہے اور علاقے ہیں جہاں پر پانی کی نکاسی کا انہوں نے انتظام کیا تو میرا خیال ہے کہ اب جو بارش ہوتی ہے لہور میں اس میں صرف تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں جس کے بعد بارش کا پانی جو ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے لیے پمپنگ سٹیشن مجھے یہ بتائیے گا ایسی کوئی صورتحال لاہور میں دیکھنے میں نہیں آئی اس کے بعد وہ پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد چار گھنٹے لگتے ہیں کہ پورا شہر جو ہے چار گھنٹے میں کچھ علاقے رہ جاتے ہیں پورا شہر ساپ ہو جاتا ہے کچھ علاقے رہ جاتے ہیں احمد ولی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی عرصے سے لاہور میں ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی ایسے کراچی کے مناظر آپ دکھا رہے ہیں اس طرح سے پانی کھڑا ہو ٹھیک ہے بارش زیادہ ہو تو پانی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے دنیا کے جو شہر ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں لیکن جو میکنزم ہے وہ تو ان پلیس ہونا چاہیے درینیج کا سسٹم جو ہے وہ تو وہاں پر ہونا چاہیے تاکہ پانی بارش تو کبھی کبھی ہونی کراچی میں لیکن ہم نے کہتے ہیں کہ اہمد ولی صاحب میں آپ سے بہر بھی اس بارے میں سوال کروں گی خاجہ ایزارالحسن صاحب میں اہمد ولی صاحب کے گفتگو آپ کو سنوارہی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ آئے کام کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے کام نہیں رکھتا کراچی میں صورتحال ایسی کیوں ہے بڑی زبردست بات کی ہے اہمد نے بہت زبردست یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ جو شخص اس ملک کو ہزار ارب روپے نیشنل ایک شکر میں دیتا ہو اور سالانہ تین سو ڈھائی سو ارب روپے صوبے کو دیتا ہو دنیا کی کسی جماعت کا کوئی پرائم نیسٹر آجائے لاہور ترجی ہوتی ہے وہ اس لیے ترجی ہوتی ہے کہ تمام بڑی جماعتوں کو کراچی سے میڈیٹ نہیں ملتا کراچی کی ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہے کراچی کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت ہے تیرہ ملٹپل سیوک ایجنسیز ہیں لاہور ایک زلہ ہے کراچی میں چھے زلے اور تیرہ ملٹپل سیوک ایجنسیز ہیں کراچی میں تیرہ لوگ مل کر میں وهو اور چاہے وہ مسلم لیع طاف ہو چاہے وہ مارش اللہ کا دور ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی پس پارٹی ہو چاہے وہ پی ای مل این ہو پی ٹی آئی تو خیرہ بھی ہے لیکن لاہور کو سب جا کے سرف کرتے ہیں کیونکہ سب نے لاہور سے ووٹ لینے ہوتے ہیں لاہور ایک سینٹر آف ڈی گریوٹی ہے فور در پاور کوریڈورز کراچی تو لا بارس ہو گیا جب سے کراچی دارالحکومت سے ختم ہو کر کراچی کو چھوڑ دیا گیا یہ ہے سوال آپ کا کہ جو شہر جس کے اندر اسٹریٹیجک لیول کے اوپر بہت بڑے بڑے اسٹلیشنز ہوں جس شہر کے اندر پورٹ ہو جس شہر کے اندر میبل ہیڈکوارٹر ہو جس کے اندر ائر فورس کے ہیڈکوارٹرز ہوں میری عملیر کینٹ بھی ہے میرا ڈی ایچ اے یہ سارا ساری چیزیں یہاں ہیں لیکن یہ سوال بنتا ہے کہ جو ابھی آپ کے ریپورٹر نے کہا کہ کراچی کو سر کیوں نہیں کرتے اگر ایم کیم منتخب ہوتی ہے تو کام نہیں ہے ایم کیم اپوزیشن میں تو کام نہیں ہے تو پھر اس شہر میں کب کام ہوگا اور کون کرے گا عالمگیر خان صاحب آپ سن رہے ہیں خاچہ حسار الحسن کی گفتگو جی بالکل عالمگیر خان صاحب جو سوال میں نے ان سے کیا جس طرح سے وہ کہہ رہے کہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر کام ہونا لازم ہے کیونکہ وہاں سے لوگوں کو ووٹ بینک ملتا ہے وفاق میں حکومت آپ کی ہے چودہ ایم این ایز آپ کے یہاں سے ہیں آپ یہ کہہ رہے کہ ادارے آپ کی ڈومین میں نہیں ہیں ادارے آپ کے اندر نہیں ہیں آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر کراچی کے اندر اس طرح سے کیوں گام ہوتا دکھائی نہیں دیتا دیکھیں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد ادارے ڈیوالف ہو گئے ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد اداروں کے فنڈز پاور سب ڈیوالف ہو گئی اب یہ جتنے جو اختیار ہے یہ صوبے کے پاس رہتا اچھا ہم جب خود سے کسی ایشو کو ہائلائٹ کرتے یا معاملات کی بہتری کے لیے انٹروین کرتے تو آگے سے بیان آتا کہ اٹاروی ترمیم کو پامال کیا جارہا ہمارے اختیارات کو اور ہمیں دیوار سے لگایا جارہا وغیرہ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ صوبے پہ جو حکومت ہے وہ کراچی میں نہ فنڈز کو منتقل کرتی نہ اختیارات کو منتقل کرتی اور یہ این ایف سی کا تو رونا روتے کہ این ایف سی میں شیر نہیں ملتا پچھلے بارہ سال سے انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیا یعنی پروونشل فائنائنس کمیشن کے تحر ازلا کو انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا پورا فارمولا ہے لیکن بارہ سال سے نہیں دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کا میئر وہ فنڈز کے لیے فنڈز کے لیے بار بار شکایت کرتا اور یہ بارش سے کوئی مہینہ دو مہینہ پہلے تمام ناظمین نے یا پریس کانفرنس کی کراچی میں کہ ہمیں صفائی کے لیے فنڈز دیے جائیں پچاس کروڑ کی ڈیمانڈ کی انہوں نے نالہ صفائی کے لیے اور نہیں دیے گئے اور پھر ورلڈ بینک سے امداد کے لیے بیٹھے رہے کہ ورلڈ بینک نالے صفائی کے لیے امداد دے گا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ تاخیر ہو گئی مقصد یہ ہے کہ جب تک یا تو آپ کو خود چونکہ شوق ہے ادارے پہ قابض ہونے کا تو پھر ڈیلیور کریں پرفارم کریں جب نہیں کریں گے پرفارم تو اسی طریقے سے میڈیا ریپورٹس بھی بنیں گی اور آپ کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں گے لیکن دھٹھائی کی انتہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سال کا مسئلہ نہیں پچھلے سال بھی یہ ہوا اس سے پہلے بھی یہ ہوا ایسی میڈیا ریپورٹس بنیں ایسی احتجاج ہوئے ہم سب نے آواز اٹھائی لیکن آج وہی کا وہی ہے مسئلہ آج بھی وہی ڈھیٹ بنے ہوئے کوئی فرقی نہیں پڑتا ان کو اور آج بھی یہ پارلیمنٹ میں آئے ان کی تمام لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی سندھی ٹوپی اجرک سب میں تقسیم کیا سندھی ٹوپی اجرک ہمارے سر آنکھوں پہ اس کی عزت ہم سب کے لیے اعترام فرض ہے لیکن مقصد یہ آپ نے اگر سندھ کو عزت دینی ہے تو سندھیوں کی زندگی بہتر کریں آپ سندھیوں کی خدمت کریں آپ نے سندھیوں کا جینہ آرام کر دیا ہے کراچی میں رہنے والا بھی سندھی ہے آپ نے ان کے ایڈوکیشن لیلی ہیلتھ لیلی آپ نے ان کی صفائی ان سے لیلی گندگی دے دی زندگی آرام کر دی اور آخر میں آپ یہ ایک ایموشنل کارڈ لے کر آ جاتے کہ میں سندھ کے جو تہوار ہے میں جو سندھ کی لیکن عالمگیر خان صاحب آخر میں رونا یہ یہ ہے کہ کراچی سب کا ہے لیکن اس کراچی کا کوئی نہیں ہے عالمگیر خان صاحب خاجہ اظہار الحسن صاحب اور نصرہ سہر باسی آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ناظرین ایک بریک لیلی بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد اس وقت ذکر کروں گی قیامت سخرا کا راولپنڈی کا علاقہ چونترہ جہاں ذاتی دشمنی کے سبب مخالفین نے چار بچوں اور پانچ خواتین کو مات کے گھاٹ اتار دیا لیکن قاتلوں کی فائرنگ سے صرف یہ نو نہیں گیارہ جانے ضائع ہوئی جہاں محق ہونے والی دو سکھی بہنیں حاملہ تھی پولیس کو اصل قاتلوں کی گرفتاری میں تین دن لگ گئے دو مرکزی ملزمان سمیت دس قاتل پکڑے گئے ہیں لیکن اشتحاری ملزم رب نواز تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آسکا ما اور بہن بھائیوں کو قتل ہوتا دیکھنے والے چار معصوم بچوں کو قیامت ٹوپنے کا ایک ایک منظر یاد ہے وہ صفاق قاتلوں کے ہاتھوں کیسے بچ گئے اور کیسی قیامت گزرتے دیکھی انہوں نے قاتلوں کے ہتھیاروں سے نکلنے والی گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ ہی نہیں ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بھی معصوم ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے میری آنٹی آگیا آگئی میں باگ گیا تو اس فیملی میں جو لوگ جانبھاک ہوئے ان کے ایک رشتدار نے ہمیں جوائن کیا ہے ازار اکبال صاحب ان کا نام ہے ازار صاحب شکریہ اس واقعے پر آپ گفتوگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا تھا اور اس واقعے میں جو اب تک تفیش ہوئی ہے اس بارے میں مجھے بتائیے گا ازار اکبال صاحب سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں افسوسناک یہ انتہائی واقعہ پیش آیا ناظرین اور اس واقعے نے نہ صرف دل دہلا کر رکھتی ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے میں جو بچے وہاں پر موجود تھے نہ صرف انہوں نے یہ مناظر دیکھے بلکہ انہوں نے اپنے موں سے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور ان بچوں کا یہ بھی بتانا تھا کہ جو لوگ یہاں پر مارنے کے لیے فائرنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بچوں کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب اس واقعے میں دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی تفتیش کیا سامنے آتی ہے اور پولیس کتنی جلدی کاروائی کرتی ہے کیونکہ جو اس واقعے کا مرکزی ملزم ہے وہ تاحال فرار ہے وہ ابھی تک پولیس کی پہنچ میں نہیں آ پایا ہے اور اس واقعے کے عذرے ہوئے ابھی تین دن ہونے والے ہیں اور ابھی تک اس واقعے میں جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ مفرور ہے ابھی تک اصحر اقبال صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو مجھے اس واقعے کے بارے میں بتائیے انتہائی افسوسنا کی واقعہ ہے آپ کے رشتہ دار اس میں جانبہ حق ہوئے یہ واقعہ کیا تھا اور پولیس کی ابھی تک کیا تفتیش ہوئی ہے اس میں ابھی تک تفتیش ہی ہوئی ہے یہ میرا بیٹا محمد علی یہ ایک میری بیٹی انزلہ بی بی اور ایک میرے بیٹا محمد فران اور ایمان فاطمہ اور مبیع خاتون میری وائف یہ چاروں ان آدمیوں نے اندر ہی قتل کر دیئے ہیں اندر سے جا کا ہمیں تو اس بات کا بہت ہی افسوس ہے کیونکہ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک تقریباً دس آدمی گرسار کر لئے ہیں دس میں سے ایک رب نواد نامی شخص وہ ابھی تک گرسار نہیں ہوا کیا ہو گیا تو ہمیں معلوم نہیں ہے جب ہو گا تو پھر یہ بتائیں گے ہم بھی بات بتائیں گے لیکن دس آدمی کنفرم ہیں یہ ہمارے ملزم گرسار ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کیا ہے اور جو ہمارے عورتیں بیمار تھیں ان کے بھی ساتھ بہت ظلم کیا ہے حتی کہ ان کو اس طرح چاہئے وہ ہماری دونوں سالییں تھی جو دوسری قتل ہوئی تھی نا ہمارے نو آدمی جو قتل ہوئے تھے وہ سکے میرے رشتدار تھے تین میرے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا محمد فران وہ میرا بیٹا تھا ایمان فاطمہ بھی میری بیٹی تھی اندلہ بی بی بھی میری بیٹی ہے اور مبیع خاتون وائف ہے اس لیے کہ ہمارا التجاہ یہ ہے اتنی فائرنگ ان معصوم بچوں کے سامنے ہوتی رہی مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ان بچوں نے آپ کو کیا بتایا کیا گزرین بچوں پر جب یہ سارا واقعہ سامنے ہوتا یہ دیکھ رہے تھے یہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے اس نے بولا ہے کہ جب وہ آدمی نے بار سے آیا دروازہ اندر سے دکیلا تو ہماری والدہ جتنے بھی اندر آدمی تھے چھے آدمی ایک کمر میں تھے اس کے ساتھ یہ بچے بھی تھے جو بچ گئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری والدہ اور سب انہوں نے سورج یسین اٹھائی ہوئی تھی وہ سبق پڑ رہی تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ پاندھا کہ اگر میری والدہ نے ہاتھ پاندھا یہ بچے نے بتایا ہے کہ ایک مجھے مار دو اگر تمہارا تمنا ہے تو باقی سب کو چھوٹ دو ایک انہوں نے سب کو چھوٹ کیا یہ ان کے پاؤں کی نیچے تھے چھوٹے بچے یہ محمد علی جو تھا اس کے پاؤں کی نیچے تھا جس وجہ سے یہ بچ کے بچ کے آیا ہے اور دوسری میری بیٹی مریم بی بی جس نے آگے بیان دیا ہے اس نے بولا ہے کہ میں ساتھ ہی ممہ کے پیچھے پیٹ کے پیچھے چھپ گئی اس نے اوپر فیر لگائے اور صاحب کی صاحب جتنے آدمی چھے کمرے میں تھے وہ چھے اس آدمی نے ان کو قتل کر کے بھاگنے کی کوشش کی ایک آدمی نہیں تھا تقریباً پندرہ پندرہ سولہ آدمی موجود تھے جو ادھر دو آدمی کمرے میں گئے اور باقی صاحب نے اندہ دھندبار سے باہر فیر کیا اس میں بابر نامی شخص راجٹ اس کا ہمیں بہت خطر ہے التجاہ کہ اس طرح کوشش کریں کہ اس کو جالدہ اور جالد گرسار کیا جائے اور پولیس ہمارے ساتھ بہت تعمل کر رہی ہے کہ بابر کا ہمیں خطر ہے اس لیے ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ادھر بیجا ہے اور ساتھ آدمی اپنے آدمی بھی بیجے ہیں بابر کو گرسار کرنا بہت ضروری ہے عزر صاحب یہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں بابر نامی شخص اس کی جالب سے کوئی دھمکیاں بھی دی جاری ہیں اس کو اس نے ہمیں جانی دھمکیاں دینے کی کوشش کی ہے جو آدمی ان کے ایک ڈالے میں آئے تھے پندرہ اور بیس آدمی اس نے بیجے ہیں وہ ڈالے میں آئے تھے اور واپس چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آگا اس وقت موقع پر دھمکین دی ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اچھا عزر صاحب خاندانی دشمنی کا یہ واقعہ خاندانی دشمنی کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کس بنا پر دشمنی یہ ہوئی اور اتنی سگین ہو گئی کہ پورے کے پورے خاندان کو مارنے کی نوبت آگئی ہمارے کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی پہلے قتل والی نہیں تھی نہ ہی کوئی اس آدمی کے ساتھ ہمارا یہ خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ دوترہ رشتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دوترے لوگ ہیں ہمارا رشتہ دار ہے یہ آدمی جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے پہلے ایک سو تین سو چوبیس والا کیس اس کے اوپر ہمارا ہے اس نے ہمیں گولی ماری ہے اور اس سے ہمارا تنازہ تھوڑا بتا چل رہا تھا لیکن ہم نے اس کو یہ بولا تھا درمیان میں ہمارے گاؤں کے لوگ بیچ میں پڑ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے رضی نامہ کرنا ہے لیکن اس آدمی نے نہیں مانا اس نے کہا کہ رضی نامہ ہم نے کرنا ہے یا تم نے کرنا ہے پھر ہم چوب کر گئے اس کے بعد آستا آستا اس لوگوں نے یہ لوگ کبزے پہ چلے گئے بابر کے ساتھ بابر نے لوگوں کو اتنا آگے لے گیا کہ ان کے پاس پیسے آگئے پیسے کے بعد یہ لوگوں کو تانگ کرنے شروع کر دیا کسی کی زمین رکی کسی کو دمکین دی میں تمہیں قتل کروں گا ان سے دہشت پھیدا کر ان سے پیسے وصول کرتے رہے اور آخر کار مدد اس طرح جگہ پہ پہنچ گئی کہ لوگ یہ آپے سے بار ہو گئے حضر صاحب ان ملزمان نے بچوں کو بھی مارنا چاہا بچوں سے کیا دشمنی تھی ان ملزمان کی ان ملزمان ان ملزمان نے کہا کہ ان کا پورا خندان میں ختم کرنا چاہتا ہوں بیچ میں یہ ہے کہ اس لوگوں اس نے جس وجہ سے ہمارے ساتھ تنازہ اٹھایا اس کی والدہ زائدہ بی بی وہ اپنے گھر کے اندر مجود تھی موجود اس نے اس طرح کیا کہ اس کی بیٹی جس کا نام اکرہ بھی بھی ہے وہ پہلے ماں سے کہتی تھی کہ میں نے جانا ہے گھر سے لیکن ماں نے اس نے کہا کہ تمہارے باپ ہو ادھر ادھر بھاگے ہو گیا ہیں ان کی تم گھر جاؤ گی تو بھشتی ہو گی اس نے اس کو کس طرح یا کسی صورت میں کیا ہے کہ اس نے اس کو تقریباً کسی سے فیر مروائے ہیں یا خود لگائے ہیں یہ ہمیں پتہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ قتل ہمارے اوپر پڑ گیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جو پولیس تفتیش کر رہی ہے اس معاملے میں آپ اس سے مطمئن ہیں ازار اکبال صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے ساتھ تھے آپ کا شکریہ بریک لیتے ہیں لیکن ایک صاحب بہادر کی کہانی بتائیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک اب ذکر کرتے ہیں ایک نواب کا جو بہادر بھی ہیں اور نواب بھی ہیں اتنے نواب کے صرف ایک دن کام کیا اور چودہ لاکھ روپے وصول کر لیے بہادر نواب خٹک جو انیس سو چھانوے میں وزارت سبائی رابطہ میں بطور آفیسر بھرتی ہوئے اور ایک دن بعد ہی برطرف کر دیا گیا لیکن پھر ملازمین بحالی ایک دوہزار دس کے تحت بحال ہو کر مراد کی مد میں چودہ لاکھ روپے وصول کر لیے اس پر بھی بس نہ کی پینشن کے حصول کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے عدالت نے اس انوکھے مقدمے کو خارج کر دیا کیونکہ جس قانون کے تحت درخواست گزار کی بحالی ہوئی اس میں پینشن کا ذکر ہی نہیں چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ کہنا تھا کہ درخواست گزار نے پوری زندگی میں ایک دن کام کیا اس کے چودہ لاکھ روپے وصول کیے کیا پورے پاکستان کا خزانہ اس آفیسر کو دے دے ایسے ملازمین کو پینشن دی تو ملک کا دیوالیا ہو جائے گا ایک دن میں ہی حکومت کو سو عرب روپے دینا پڑیں گے بات کرنے کے لیے تجزیہ حاصل کرنے کے لیے حسان خاور صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے حسان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے بھی جب ہم نے شو کیا تھا پینشنرز کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی کہ اگر اگر اس طرح سے پینشنز کی ادائیگی سالہ در سال چلتی رہے تو ملک کا ریونیو خسارے میں جائے گا اب یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا کیس ہمارے سامنے آگئے ہے جی شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا دیکھئے یہ جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو اپنی نویت کا بلکل ایک منفرد کیس ہے لیکن جی آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہماری سرکار ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ کس نویت کے ہیں اور دیکھئے اس میں تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو پینشن کی ادائیگی نہیں کی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ کانٹریک کی اوپر ملازمین کی بھرتی کرتی ہے بے شمار اور جب چار پانچ سال گزر جاتے ہیں ان کے جانے کا ٹائم آتا ہے الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ان کو پرمننٹ کر دیتے ہیں اور جب آپ ان کو پرمننٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ان کے ڈیوز دیتے ہیں بلکہ وہ آپ کے قومی خزانے پہ پینشن کی صورت میں بوجھ بان جاتے ہیں تو یہ جو ایک کیس ہے یہ تو شکر ہے کہ پکڑا گیا آپ نے میڈیا پہ بھی اس کو ہائلائٹ کیا سپریم کورٹ نے بھی اس کو روک دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سال جو ایک خرب روپیہ صوبائی اور حفظاتی حکومت میں ملا کر پینشن کی مد میں دے رہی ہے اور جو ہر سال 20-25 فیصد کے حساب سے بڑھ رہا ہے یہ کس طرف جائے گی بات اور کیا ہماری آنے والی نسلیں یہ پیسے دے پائیں گی یا نہیں لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں لیکن حسان خاور صاحب لاس ٹیم بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے حکومت کے لیے اور ہمارے لیے کیونکہ اگر اس طرح سے ادائیگی ہوتی رہی پینشن کی تو جو عام آدمی ہے جس کے حق میں یہ پیسہ آنا ہے یہ حکومت تو خود ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ آخر یہ پیسہ کیس جانب جانا چاہیے دیکھئے اس کا جو آپ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پینشن کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کا واحد ملک نہیں کہ جس میں ہے پوری دنیا میں ایجنگ پاپولیشن ہے پوری دنیا میں سرکاری ملازمین رکائے ہوتے ہیں ان کو پینشن دی جاتی ہے بنیادی طور پر دو طرح کے موڈل دنیا میں چلتے ہیں ایک موڈل ہے پینشن فنڈ کا ملیشن موڈل کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ موڈل دنیا کے کئی ملکوں میں رائج ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹوٹی کرتے ہیں دس منہ فیصد کی ساتھ یہ حکومت پیسے ڈالتی ہے وہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور ان پیسوں سے ریٹرن جو ہے جب وہ ریڈائر ہو جاتا ریڈائر ہی تو اس کو دیے جاتی ہے دوسرا موڈل جس کو عرف عام میں فرنچ موڈل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج کے ملازمین سے پٹوٹی کریں اور آج کے جو پینشن ہیں ان کو پی کریں یعنی آج کی جنرگیشن جو جنرگیشن گزر چکی ہے اس کی پینشن کے ادائیگی کرے گی تاکہ آپ کے بجٹ اور قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے یہ ایک پالیسی کا مسئلہ ہے کہ حکومت کس طرف جانا جاتی ہے لیکن جو ایک دکھ کی بات ہے اور جو عجیب بات ہے کہ اس چیز کا تذکرہ میں نے آپ کو لانکھ میں بتایا کہ پنجاب حکومت اور خیبر کفتونخوا کی حکومت نے اس سال بجٹ میں ان کا ذکر ضرور کیا لیکن واقعی حکومت جس پر سب سے بڑا پینشن کا بوجھ ہے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں آپ پاکستان ریلویس کو اگر دیکھیں تو چالیس ارب روپے کی ہم ان کو ہر سال سبسری دیتے ہیں اور تقریباً چالیس ارب روپے کی انہوں نے اپنے پرانے ملازمین کو پینشن دینے ہوتی ہے تو یہ ایک خرب کے بعد پاکستان پوسٹ سٹیل مل پاکستان ریل پیس ان کی جو پینشن کا پہاڑ ہے یہ سارے جو ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ جو ٹیکس پیر ہیں یہ ان کیوں پر ہے اور یہ ہم دے رہے ہیں حسان خوبر صاحب آپ نے دنیا بھر کی مثال بھی دی کہ دو موڈلز ہیں جس کے اوپر کام ہوتا ہے پاکستان کے اندر کتنا ضروری ہے اس پالیسی کا فوراً عمل درامت ہونا اور کتنا ضروری ہے پاکستان کو ایک پالیسی کو واضح کرنا تاکہ مزید آگے جانے والے معیشت کے نقصان کو اس سے بچایا جا سکے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو خطرہ ہوتا ہے یہ ایک فسکل خطرہ ہے اور یہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اب آپ کے بس دو آپشن ہے کہ یاد ہوں کبودر کی طرح آنکھیں بند کر لیں یہاں ہم اس کا جو ہے اس کا اندازہ کریں ہم سرگلے ڈیٹ کی بات کرتے رہے ہم سٹیٹ اور انڈری پرائزز کی بات پچھلے پندرہ بیس بڑھ سے کرتے رہے اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ہم سے وہ سنبھالے نہیں جا رہے پیلچن کا جو مسئلہ ہے یہ دس سال پہلے اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر حکومت بے درے گھنپیاں کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو ملک ہے اس میں ایج بھی پار رہی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے اس وقت تقریباً ایک خرب ہر سال ہم دے رہے ہیں اور جو ہماری لائیبیلٹیز ہیں اس کا تخمینہ تیس خرب سے بھی اوپر ہے جو حکومت اوپر اس وقت لائیبیلٹی ہے تو یہ اگر ہم آج حل نہیں کریں گے تو یہ پانچ دس سال بعد صورتحال جہاں آ جائے گی کہ حکومت پینچنل کو پیسے دے ہی نہیں جائے گی پانچ دس سال بعد صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ مزید خدرناک ہو جائے گی حسان خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے شو سے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ